دیکھیں دوستو یہ آپ کی جو اسکرین ہے اس پر ایک سیلنگ فینل جو کی نئے موڈل کا ہے اور یہ ہل کی باڈی کا ہے تو یہاں دیکھیں اس کی یہ باڈی ہے اور یہ بلکل ہل کی باڈی ہے جو بھی آج کل جو لائٹ ویٹ باڈی آتی ہے وہ ہی یہ باڈی ہے تو یہاں دیکھیں اس پر کتنے نشان بنے ہوئے ہیں اور اس سے لگتا ہے گلاس ٹکرا کر چلا ہے جس کے اجازت ہی جہاں نشان بن گیا ہے اور جو کمپنی کا مارکہ ہے وہ بھی اس کا ریموو ہو گیا ہے کمپنی کا مارکہ بنا ہوا نہیں ہے تو حالکہ یہ کمپنی کا ہے لیکن کس کمپنی کا ہے یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو مارکہ ہے وہ مٹن چکا ہے اب یہاں دیکھیں اسے پاس سے دیکھ لیتے ہیں زوم کر کے تو اس کی جو سٹارٹنگ والی ویڈنگیں دیکھیں یہ والی اندر والی یہ یہ بری طرح سے دیکھیں یہ ہیٹ ہو جی بھی ہے یعنی جتنی بھی اس کی کوئلز ہیں وہ سبھی میں اس کے اندر کرنڈ راڈ چکا ہے اور یہ سب پیٹ ہو کر بیکار ہو چکے ہیں اب اگر آپ اس کو یہاں پر ریپیئر کریں گے اور اس کو چلا کر دے دیں گے تو یہ دو یا تین دن میں ہی کسٹومر کے گھر سے یہ دو بارہ آپ کے پاس آ جائے گا شاپ پر اور کسٹومر بھی آپ پر آدھر بھڑکے گا اور آپ سے ناراض ہوگا کہ ابھی تا آپ نے ٹھیکیا تھا اور یہ کیسا جلدی خراب ہو گیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ کر لیں اور کٹنگ کر لینے کے بعد اس کو نائے ریوائنڈ کر دیں اب نائے ریوائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی اورجینل وائنڈی ڈاٹا کی تو وہ ہم کیسے نکالتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کا نشان مٹ سکا ہے یعنی کون سی کمپنی کے ہیں اگر کمپنی کا نشان اس پر پڑا ہوا ہوتارے ہیں تو ہم سے پادہ پاس đã ہوموں موٹائی یعنی کور کی جو موٹائی ہے وہ یہاں پر صرف دس ایمنم ہے یعنی پتلی کور ہے اور پتلی کور ہونے کی وجہ سے اس میں نمبر بھی باریو ڈالا گیا ہوگا تو یہاں سے جو یہ لیڈ ہے دیکھیں ان کو یہاں سے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سب سے پہلے ہیمن لیں گے اور ہیمن سے اس کو اس طرح سے ان کی جو کوئل ہے وہ نیچے کیوں ٹھوکے گے تو اس سے کیا اس کا جو یہ پیپر ہے یہ دیکھیں سوک جاتا ہے اور سوکنے کے بعد یہ جب ہم اس پر چوڑ مارتے ہیں تو یہ نیچے کی اور گر جاتا ہے تو اس سے جتنی بھی کوئل ہے وہ لود ہو جاتی ہیں اور جب ہم کوئل کو اسٹیٹر سے باہر نکالتے ہیں تو اس سے ہمارا اسٹیٹر خراب بننے ہی ہوتا ہے اور بہت یہ آسانی کے ساتھ میں یہ نکل جاتا ہے اگر ہم ٹائٹ کوئل کو یہاں سے نکالیں گے تو اس کا جو یہ اسٹیٹر ہوتا ہے یہ جہاں سے چیر جائے گا اس طرح سے نکالنے میں اور یہ پھر ہیٹ ہوئے گا یعنی یہ خراب ہو جائے گا اور جب ہم اس کی موٹر جو اینڈ کرے گے تو یہ گرم ہو کر سلے گا تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے یہ دو کوئل اس کی نکالی ہیں یہ کوئل یہاں کی ہے اندر کی اور یہ والی جو کوئل ہیں یہ باہر کی ہے رنی والی تو اس میں چھوٹی کوئل سٹارٹنگ کی ہوتی ہے اور جو لمبی والی کوئل ہوتی ہے وہ جو رنی والی ہوتی ہے جو کی باہر لگی ہوتی ہے اب سب سے پہلے دیکھیں ہم نے اس کی سب ہی کوئل کوragن کر لیا ہے اور یہ اس کا سٹیٹر ہے یہ بلکren ہٹ کے لیے بالکر پھر یہ اس میں بارہ سلوٹ نیچے ہیں اور بارہ ہی سلوٹ اس کی اوپر ہے توٹل اس میں چوٹ برس سلوٹ ہے اور بارہ جمع بارہ کوئل اس میں ڈالی جائے گی بارہ کوئل اوپر اور بارہ کوئل نیچے اب دیکھیں یہ دو کوئل ہم نے اس کی کتنگ کی ہے جو کی یہ اندر والی قویر ہے دیکھیں یہ والی جو سٹارٹنگ والی بائن Performer手Ãی دیکھیں یہاں پر لگی ہوئی تھی تو جب ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو اس میں نکلے 400 ٹرن دیکھیں 600 کی چارگوٹسی ہے اور اس میں 400 ٹرن ہے اور ٹھیک اس طرح سے یہ رننگ بائنٹنگ ہے یعنی جو باہر لگی ہوئی تھی دیکھیں یہاں پر تو دیکھیں جب ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو اس میں چار سو ساٹھ ٹرن نکلے ہیں یعنی سا سو بھی چار گچھتی ہے اور یہ ساٹھ ٹرن اس کے اوپر کیوں لگی ہوئی ہیں اور جب ہم نے اس کا وائل گیج لیا ہے تو دیکھئے دونوں ہی کوئل میں چھتیس نمبر اس میں وائل نکلے ہیں یعنی نیجے بھی چھتیس نمبر یوز کیا گیا ہے اور اوپر بھی دونوں میں سیم نمبر وائل یوز کیا گیا ہے اور اسی ڈاٹا کو ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ ہمیں اس کی اورجنر وائلنے ڈاٹا مل جائے گی اور جیسا کمپنی سے فین آیا تھا ٹھیک مسی طرح سے یہ ریوائنڈ ہو جائے گا یہاں دیکھئے اس کی نیچے والی سبھی سرکیٹ کی سبھی خوائل کو میں نے کمپنیٹ کر لیا ہے دیکھئے اور یہاں پر اس میں دیکھئے چار سو ٹرن اس میں ڈالی گئے ہیں یعنی کہ تین ٹرن اس میں زیادہ ہو چکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دو تین یا دس ٹرن تک بھی آپ سے پڑ جاتی ہیں تو اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہاں پر دیکھئے اس میں چار سو تین ٹرن میں نے اس میں ڈالی ہے یہاں مجھے اس میں مشین اونٹی گھوانی پڑی ہے جس سے کی لاشنگ میں آپ کو اس کی ریڈنگ دکھا سکھوں اب دیکھئے یہ دو لپے نکل کر آ چکی ہے اور ٹھیک اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم سب سے پہلے اس کو یہاں پر چیک کلنگ کریں گے کہ اس میں سیریز بن رہی ہے یا نہیں تو یہاں دیکھئے ہم نے سیریز بورڈ ہم نے لے لیا ہے اور یہاں اس کی جو سیریز وائر ہے وہ بھی ہم لے گے اور ان دونوں لپوں کو یہاں پر ہم چیک کریں گے تو چلیے پلکوں لگا لیتے ہیں سیریز بورڈ میں اور جیسے ہم اس کو ٹچ کریں گے تو دیکھئے بلپ گلو ہو جاتا ہے اب یہاں دونوں لپوں پر ہم اس کا ایک ایک وائر لگائیں گے تو یہاں پر دیکھئے کتنی اچھی اس کی سیریز بن رہی ہے یعنی دیکھئے بلپ بہت ہی کم جنتا ہوا اس میں دیکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر اس کی جو باڈی ہے اس کو بھی ہم چیک کرنے ہی کہ باڈی اٹ تو نہیں دیکھئے باڈی میں اس کی بلکل اٹ نہیں ہے تو یہاں دونوں کوئل دونوں لپیں اس کی اچھے سے اس میں سیریز بنا رہی ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا ایک سرگٹ کمپلیٹ ہو جوا ہے دوسرے حوالے میں ہم پیپن لگائیں گے اوپر حوالے میں رننگ والے میں اور رننگ بینڈنگ بھی اس کی کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پیپن لگانے کے بعد اسے مچین پر لے چلتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پر دیکھئے ہم چیک کریں گے تو یہاں دیکھئے اس میں پہلی کوئل منیجمنٹ ڈالی ہے اور پہلی کوئل ڈالنے کے بعد آپ دیکھ لیتا ہے اس کی ریڈنگ تو یہاں دیکھئے اس کوئل میں اتال لیتا ہوں تو دیکھیں سبھی کوئیسی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمیں اس میں پیپر لگانا ہوتا ہے تو یہاں چال اوپے اس کی دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھیں ٹھیک ہی طرح دی یہاں سے ہمیں اس میں پیپر ڈال کر بھی کمپلیٹ کر لے دیں گے یہاں پر یہ پیپر بھی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوپر سے پیپر نہیں لگائیں گے تو یہ اس میں ارسنگ ہو جائے گی یعنی اس کی جو باڈی ہے وہ وائر سے ٹچ ہو جائے گی اور اس میں ارسنگ بن جائے گا اب سے لیے یہاں سے جو اس کے ایسٹر وائر ہیں یعنی جو لوبے ہیں لنبی لنبی ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کٹ کریں گے اور اپنے حساب سے جتنی پی آپ رکھیں گے اتنے حساب سے اس کو کٹنگ کریں گا جس سے کہ اس کو لیڈے جوڑنے میں جتنی وائر کی ضرورت پڑتی ہے اتنا اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں سیریز اٹھائیں گے اور سیریز وائر اٹھانے کے بعد اس کو یہاں سے اندر والی سٹارٹنگ وائر نہیں چیک کریں گے تو یہاں بلپ گلو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی باڈی پر دیکھیں گے ارتھ نہیں ہے اور اس کے بعد باہر والی لیڈ لیں گے اور اندر والی کو چیک کریں گے دونوں آپ اتنی شورٹ نیون چاہیے اور دونوں باہر والی چیک کریں گے تو یہاں پر بلپ ہمارا گلو ہوگا اور اس کی بھی باڈی چیک کر لیں گے یہاں پر دیکھیں باڈی ارث اس کی بھی نہیں ہے تو دونوں سرکٹ ہم نے اچھے سے چیک کر لیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ باڈی بھی اس کی ارث نہیں ہے اور دونوں لوپیں اس کی اچھے سے ورک کر رہی یعنی سیریز بنا رہی ہیں اب ہمیں دیکھیں یہاں پر یہ چار وائر لینا ہے جس میں آپ تین وائر بھی لے سکتے ہیں لیکن اس والے پین میں میں صرف آپ کو چار وائر ڈال کر دکھاؤں گا اس سے لیے آپ چار وائر کی بیڈنی فائدہ مند ہوتی ہے اور وہی سے آپ اس کو باہر سے ہی اُلٹا سیدھا چلا سکتے ہیں مان لیے اگر تین تار آپ نے یہاں پر اس میں جنڈ کے اور یہ فین اُلٹا چل گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کی بیڈنی کھولنی ہوگی یعنی یہ اس کی لوپیں ہیں یا لیڈ ہیں ان کو دو بارے سے کھولنا پڑتا ہے تو چار لوپوں میں اگر اس میں فین اُلٹا چلتا ہے تو آپ باہر سے ہی اس کو سیدھا کر سکتے ہیں تو اگر آپ نئے نئے ہیں تو آپ چار لوپیں نکال لیں اور اگر جانکار ہے تو آپ تین لیڈے بھی اس میں نکال سکتے ہیں تو یہاں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جو اس کام میں نئے نئے ہیں اور ابھی لیڈیں بنانا نہیں جانتے ہیں تو چار لیڈیں ان کے لئے بہت فائدگی ہوتی ہے جس سے کہ یہ اگر مان لیجے فین اُلٹا چل جائے تو وہ وہاں سے ہی باہر سے ہی آپ اس کو تار بدل کر سیدھا چلا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم جو اندر والے ویڈ ہیں وہ ہم یلو کلر کے لگائیں گے اور جو باہر والے سرگٹ ہے یعنی رینی والا وہاں پر ہم یہ ریڈ کلر کے لگائیں گے تو اندر والا سرگٹ ہم یلو کلر سے کمپلیٹ کریں گے اور باہر والا ریڈ کلر سے تو کیونکہ ریڈ کلر پر ہی ہمیں سپلیٹ دینے ہیں اور ریڈ کلر سے ہمیں اس کو رننگ میں گھومانا ہے تو اس لئے رننگ والے پر ہم سپلیٹ دے کر اس کو چلانے والے ہیں تو یہاں سب سے پہلے اس کے چاروں ویڈ یہاں کمپلیٹ کر لیتے ہیں دو ریڈ ویڈ ہم نے باہر لگائے ہیں اور جو دو یلو ویڈ ہیں وہ اندر والی ویڈنگ پر دیا ہے یعنی سٹارٹنگ والی پر اب ان کو دیکھیں ویڈ کو اچھے سے سیٹ کریں گے اور باہر نگا لیں گے یہاں پر آپ دھاگے سے اس کی سلائی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اب چاروں ویڈ میں نے یہ نکل کر باہر آ چکی ہے اب یہاں سے اس کا جو ویڈ ہے یہاں سے چھیلیں گے چاروں ویڈ کو اور اس کے بعد ہم اس کو باہر سے بھی اپنے سیریز ویڈ سے چیک کریں گے کہ یہاں کوئی ویڈ اس کا بریک تو نہیں ہو گیا ہے تو اس لئے اس کو یہاں پر بھی چیک کر لینا بہت ضرور جو ہوتا ہے تو یہ سیریز ویڈ اپنے اٹھائیں گے اور دیکھیں سب سے پہلے ہم ییلو سے ییلو کو چیک کریں گے تو یہاں دیکھیں اس میں سپلائی آ رہی ہے اور بلگ بیلو ہو رہا ہے اور باڈی بیرت نہیں ہے اور ٹھیک کسی طرح سے ییلو اور ریڈ کو چیک کریں گے یہاں پر بھی سپلائی نہیں آنی چاہیے اور ریڈ اور ریڈ کو چیک کریں گے تو بل بھمرا گلو ہوگا اور باڈی بھی دیکھیں ہم نے چیک کر لیے باڈی بیرت نہیں ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں وارنش لگائیں گے اور وارنش لگا کر اسے اچھے سے سکھانے رکھ دیں گے تو یہ والا وارنش بڑھا والا وارنش ہے اور یہ ہوا میں ہی سوک جاتا ہے یعنی اس کو اگر آپ دھوپ میں بھی نہیں رکھیں گے تو بھی یہ جلدی سی جلدی سوک جاتا ہے تو دیکھیں وارنش دینے کے بعد اس کو سکھانا ہوتا ہے اور سکھانے کے بعد جیسے ہی موٹر سوک جائے گی تو اس کو باڈی کے اندر فٹ کر لیا جاتا ہے تو یہاں دیکھیں میرا وارنش سٹیٹر سوک گیا تھا اور میں نے اس کو باڈی کے اندر فٹ کر لیا ہے اور یہ بالکل دیکھیں ایک فیرنگ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر اس کا جو کیپسیٹر ہولڈر ہے اسے اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو رکھ کر اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے تو چلیے سب سے پہلے اس کا جو یہ کیپسیٹر ہولڈر ہے اس کو رکھیں گے حالکہ یہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو وار ریڈ ہیں اور دو ییلو ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک وار ریڈ لیں گے اور ایک ییلو ان کو واپس میں جوئنٹ کر لیں گے اور یہ بنا لیں گے اس کو ہم کومن اور دیکھیں دو وار جو بچ جاتے ہیں یہ سیدھے کیپسیٹر پر چلے جائیں گے تو اس وار آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں ییلو اور ریڈ کہیں پر بھی کسی بھی وار پر کیپسیٹر کے لگا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ دونوں وار ہم نے کومن ملایا ہے اور یہ دو وار ہم نے کیپسیٹر پر لگایا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سپلائے دے کر دیکھیں گے ریڈ سے ریڈ پر یہاں سے اس کومن سے اور اس پر دیں گے تو یہ اٹھا چلے گا اور یہاں سے ریڈ پر دیکھیں تو یہ سیدھا چلے گا تو ہمیں یہ سیدھا چلانا ہے دیکھیں اس کے لئے ہمیں ایک وار سپلائے کا ہمیں کومن پر دینا ہے دیکھیں اس والے پر اور ایک ریڈ والے پر تو یہ دیکھیں یہ فین ہمارا اٹھا چلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے اب اس کنڈیشن میں ہمیں اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے دیکھئے یہ دو وائل کیپسیٹر پر لگے ہوئے ریڈ اور ییلو تو اس میں سے کوئی سا بھی ایک وائل کھول لیجئے اور اس وائل کو کھولنے بعد جو جو کامن پر لگا ہوا ہے اسے وہاں سے ہٹا دیں اور کامن کا یہاں پر لگا دیں کیپسیٹر پر اور کامن پر لے جائیں گے کسی بھی ایک وائل کو کھول دکتے ہیں چاہے تو ریڈ والے کو اور چاہے تو ییلو والے کو یہاں سے اٹھا کر اپنے کامل پر لگا دینا ہے تو دیکھیں اب اس کے راؤنڈ بلکل سیدھا چکے ہیں اگر یہ فین اولٹا گھوم جاتا یعنی تین وائر ہم یہاں پر لگاتے ہیں اور یہ فین اولٹا گھوم جاتا تو ہمیں اس کو موٹر کو دو بارے سے کھولنا ہوتا اور اس کے بعد اندر سے اس سے کرشل پر لٹنے ہوتے تو چار وائر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے باہر سے ہی تار بدل کر اولٹا سیدھا کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اب اپنے سے سپلے دے دیا اور بلکل کمپنی والی سپیڈ میں ہی یہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے کمپنی ڈاٹر سے سیلنگ فین کو ریوائن کرنا سیکھ لیا ہے ویڈیو اچھے لیکھتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور بھل آئیکن کو بھی پریش کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو ستبیع پننا نہ بھولیں موسیقی